اجلیہ ملک چلائیں گے ہم انہیں کیا پکا رہے ہیں مرد عورت یا تیسری جنس کیا صرف لباس سے کسی کی جنس کا پتہ لگانے کا طریقہ گھٹیا نہیں ہے یہ بندہ اتنا امیر ہے جو چاہے حاصل کر سکتا ہے کہیں یہ بھی ڈاکٹر عبدالقدیر کی طرح پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر گلتی تو نہیں کر رہا سوشل میڈیا پر بھکواش کرنے والوں کو حاظم بھنگوار کا دلچسپ جواب اب برداشت کرو میں اسسسٹن کمیشنر بن گیا ہوں اگر آپ حاظم بھنگوار کے متعلق جاننے کی خواہش رکھتے ہیں تو ویڈیو مکمل ضرور دیکھئے گا دوستو یہ اچانک وارل ہونے والا فیشن ایبل اور کول ڈیوب آخر ہے کون اور اتنا مشہور کیوں ہے یہ ہے مشہور آسسٹن کمیشنر جو کہ کسی منسٹر کے بگڑے بچے کی طرح سوفارہ یا ڈنڈے کے زور پر آسسٹن کمیشنر نہیں بنا بلکہ اپنے دم پر بنا ہے اسے ہجڑا کہنے والے ذرا اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں حاظم بھنگوار کی والدہ فیروز اکبر ایک آرکیٹیکٹ ہے اور والد علی اکبر بھنگوار پولیس میں ڈی آئی جی کے طور پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ حاظم اتنا امیر ہے کہ اس کی یہاں کئی نوکر کام کرتے ہیں اور ان کے والد سندھ اور ماں عراق سے ہیں حاظم بھنگوار نیو یارک میں پلا بڑا اے آئی ایو لندن میں فیشن ڈیزین اور مارکیٹنگ میں پیلی ڈگری اور بعد میں لندن سے ہی الیل بی کی دوسری ڈگری حاصل کی اس کو لکھنے کا بھی بہت شوق ہے اور اس نے مشہور سنگرز کے لیے اپنی شاعری بھی لکھی ہے حاظم جنوبی کوریا ہنگری مصر اور بھارت میں اتنا مشہور ہے کہ جہاں ایک پاکستانی کو پہنچنے میں سالوں لگ جاتے ہیں جو حاظم کو اجڑا کہہ رہے ہیں یہ ان کے ہی ملک پاکستان میں حاظم فاؤنڈیشن کے نام سے چیریٹی بھی چلاتا ہے یعنی گریبوں کی کھلے دل سے مدد بھی کر رہا ہے حاظم بھنگوار کو سب کہتے رہے کہ پاکستان اس کے رہنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے مگر حاظم یہاں رہا اور مقابلے کا امتحان دے کر بیروکریسی کا حصہ بن گیا اور آج وہ اسسسنگ کمیشنر ہے جن لوگوں کو لگتا ہے کہ حاظم میں گرز نہیں ہے ذرا وہ ان کے علاقے میں جا کر کانون کی خلاف ورزی کر کے دکھائیں انہیں دن میں ہی تارے نہ دکھائی دیں تو پھر کہنا کئی دنوں سے حاظم بھنگوار سے متعلق سوشل میڈیا پر بھکواس چل رہی تھی لیکن حاظم کب تک خاموش رہتا انہوں نے جب جواب دیا تو سب خاموش ہو گئے حاظم بھنگوار نے کہا کسی کی سفارش یا ڈنڈے کے زور پر وہ آفسر نہیں بنا جو تنقید کر رہے ہیں وہ اپنے گریبان میں جھانکیں خیر ایک آرٹسٹ انسانیت کا خدمتگار نفرت کرنے والے وہ اسے پیار کرنے والا بھلا کسے پسند آئے گا ہم تو ٹھہرے جاہل لوگ